بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائی چینل ویلکم بیک ٹو اندھر ویلوگ کیسے ہیں آپ سب آئی ہاپ آپ سب ٹھیک ہوں گے ہم بھی الحمدللہ بالکل ٹھیک ہیں آج کا جو ویلوگ ہے یہ دو تین دنوں سے جو ہے میں بنا رہی ہوں بیزی تھی بہت ہی اس وجہ سے جو ہے میں زیادہ ویلوگ نہیں بنا پا رہی تھی تو تھوڑی تھوڑی سی کلپ میں نے بنائی ہے جو بھی میں نے کیا ہے وہ سارا جو ہے آپ لوگوں کے لئے شوٹ کیا ہے تو چلیں چلتے ہیں اپنی ویلوگ کی طرف اور آپ کو بتاتی چلوں یہ ویلوگ بہت اچھا ہونے والا ہے کیونکہ اس ویلوگ میں آپ لوگوں کے لئے سرپرائز ہے اور سرپرائز کیا ہے وہ آپ کو اینڈ میں بتاؤں گی تو پورا ویلوگ جو ہے آپ نے دیکھنا ہے سکپ نہیں کرنا ہے تو سارا کچھ بتانے سے پہلے میں آپ لوگوں کو یہی ریکویسٹ کریں گی تو پلیز جا کے میرے چینل کو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں کومنٹ کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا تو بلکل ہی مت بھولیے گا اس سے آپ کا میری نوٹفیکشن آ جائے گی میرے ویلوگ صاحب تک پہنچ آئیں گے گائز میں آج آئی ہوں باہر شاپنگ کرنے اور ابھی میں پہنچی ہوں ان سٹی پہ یہاں سے میں اپنے لئے کچھ چیزیں لوں گی ایکچولی ہم نے پلان کیا ہے کہیں جانے کیلئے تو اس وجہ سے میں کرنے آئی ہوں شاپنگ اپنے لئے اور سائن بھی کرے گا اپنے لئے شاپنگ گائز اس بیوی کی آپ چلا کیاں دیکھنا یہ ایسے سلیپر اٹھا کے پھر جو ہے نا اس کا ٹیک نکال کے ایسے ٹرائے کر رہا تھا جیسے بڑے کرتے ہیں ویسے ہی سیم ایسے ہی بیٹھ کے اپنا جو ہے سلیپر ٹرائے کر رہا تھا اس کی ماما جو ہے وہ الگ سے شاپنگ کر رہی تھی اور یہ بچہ اپنی شاپنگ میں مصروف تھا تو مجھے بڑے ہی حسی آئی اس بیوی پہ کتنے بچے آج کل چلاک ہو گئے نا سوڑی بور شاپنگ ہو گئی بچوں کے لئے بھی جوگرز لے لئے تھے میں نے خود کے لئے بھی لئے تو بس ابھی سائن کروا رہا ہے بل اور پھر جائیں گے گھر یہ ہے نیکس ڈے اور میں آئی ہوں سیف مال مہرک میں مہرک والا سیف مال میں اب میں جا رہی ہوں وہاں پہ ریڈ ٹیک پہ سیل لگی ہوئی تھی تو سائن کو لینے تھی کچھ شرٹس وغیرہ وہاں پہنچ کر آپ لوگوں سے پھر جو ہے ملتے ہیں گائز ہم لوگ سیف مال پہنچ گئے ہیں اور ابھی جا رہے ہیں ریک ٹیک پہ اور یہاں پر چل رہی ہے آفر اپ ٹو سیونٹی پرسن آف آفر چل رہی ہے فائنلی کچھ تو سائن کو اچھا لگ گیا یہاں پہ جو ہے نا ان کو کچھ شرٹس وغیرہ پسند آ گئی تھی اور پینڈس اور یہ ساری چیزیں جو نا انہوں نے یہاں سے لے لی تھی تو وہ میں آپ کو گھر جا کے دکھاؤں گی اس کے علاوہ جو ہے ابھی کرواتے ہیں بل پھر چلتے ہیں کھانے کے لیے کیونکہ بہت ہی بھوک لگی ہے تو کچھ کھا لیتے ہیں تو ایرد میں ہی النایم ریسٹورنٹ ہے ان کا کھانا بہت ہی ٹیسٹی ہوتا ہے تو یہ ہم نے آورڈر کیا یہ ہے تیسرا دن اور آج جو ہے میں آئی ہوں رامیس پہ ایکچولی آج سائن آفیس سے آیا تھا بہت ہی تھکا ہوا تھا تو میں نے اس کو جو ہے نا بڑی منتیں کی مجھے جو ہے گھر کے لیے تھوڑی بہت چیزیں چاہیئے تھی تو میں نے کہا لگے ہاتھ جو ہے نا دوسری چیزیں بھی لے لوں گی تو اس وجہ سے میں نے ان کو چائے پیش کی میں نے کہا آپ چائے پیئیں ریلیکس ہو جائیں اس کے بعد مجھے لے کے چلیں اتنی کوشش ہوں کے بعد پھر جو ہے راضی ہو گئے میرے میاں صاحب تو اب میں میں نے ان کو لے کے آئی ہوں ٹرائے کر رہے ہیں پرفیومز یہ جو ہے یہاں سے پرفیوم ہم نے کچھ لی تھی تو وہ ٹیسٹر ٹرائے کر رہے تھے تو یہ ساری چیزیں میں نے لے لی ہیں چوکلیٹز اور گھر کے لیے تھوڑا بہت سامان تھا لینا گروسری تھی ملک ختم ہو گیا تھا تو وہ لیا اور یہاں پہ سائن جو ہے سارا سامانگاڑی میں رکھ رہے ہیں گائز یہ رات کا ٹائم ہے ہم شاپنگ کر کے گھر واپس آئے تو جیسے ہی واپس آئے سائن کو جو ہے نا ان کی طبیت خراب ہونا سٹارٹ ہو گئی فیور شروع ہو گیا تھا اس کے علاوہ جو ہے کف بھی ہو گئی تھی پتہ نہیں کی بائرل انفیکشن ہے پتہ نہیں کیا ہے تو بس میں ان کو لے کر آئی ہوں ہاسپیٹل میں نے سائن کو بولا کہ چیک اپ کروا لیتے ہیں کیونکہ اسے نہ ہو کے رات کو آپ کی زیادہ طبیت نہ خراب ہو جائے گائز ڈاکٹر نے جو ہے چیک اپ کر لیا تھا اور اس کے بعد اس نے بولا کہ کچھ ٹیسٹ کروا لیں آپ لوگ تو یہ ٹیسٹ کروانے ہم آئے ہیں یہاں پہ سیمپل دے دیا ہے لیبرٹی میں اور ابھی ہم باہر بیٹ کر رہے ہیں کیونکہ بیس منٹ انہوں نے کہا ہے کہ یہ لگے گا ان کی ریزلٹ کے لیے تو یہاں پہ میں بیٹ کر رہی ہوں جب تک ریزلٹ آ جائے تو مزید ڈاکٹر ہمیں بتائے گی کہ کیا ہوا ہے رپورٹ ساری آ گئی تھی اور ہم نے ڈاکٹر کو دکھا دیا تھا وہ اس نے بولا کہ اسی کوئی خطرے والی بات نہیں ہے ڈانٹ واری آپ پریشان نہ ہو اور یہ وائرل انفیکشن ہے اور باہر موسم تھوڑا سا چینج ہو گیا ہے اس وجہ سے ہے اتنی زیادہ کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے تو گائز یہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ شرٹس جو ہے سائنے لی تھی ریڈ ٹیک سے یہ ساری شرٹس اور پینٹ اور اس کے علاوہ کچھ جو ہے شورٹس لیے ہیں سائنے اور یہ جو ہے میں نے اپنے لیے شوز لیا ہے ساتھی ساتھ جو ہے یہ والی ریس بھی میں نے لی تھی اور میچنگ میں یہ پرس اور یہ چپل بھی لیا تھا میں نے اپنے لیے اچھا اب جو اسٹوری آپ کو بتانے والی ہونا بڑی ہسی آئے گیا آپ لوگوں کو بھی پہلے لیتی ہوں اپنے لیے سلیپر شوز جو بھی مجھے پسند آتا ہے نظر آ جاتا ہے پہلے میں وہ لیتی ہوں اس کے بعد پھر جا کے جو ہے نہ میں سوٹ وہ خریدتی ہوں پہلے میچنگ کرتی ہوں میں لیتی ہوں سوٹ میں نے لیا اس چپل کی وجہ سے تو نیل پینٹ بھی میرا میچنگ ہو گیا تھا تو باقی یہ ساری چیزیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ میں نے لیے میک سے یہ جولری میک سے لیے اور سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہیں نیلز آرٹیفیشل نیلز یہ میں نے کبھی نہیں لیے کبھی نہیں لگائے فرس ٹائم ہی لگا رہی ہوں اور آپ کو بھی دکھاؤں گی کہ میرے ہاتھوں پہ کیسے لگ رہے ہیں تو یہ ہے میری آج کی شاپنگ جو میں کر کے آئی ہوں اچھا ٹھیک ہے یہ جو سارے چیزیں میں آپ لوگوں کو دکھا رہی ہوں جب میں عمرہ کرنے گئی تھی تو وہاں سے یہ میں لے کر آئی تھی سب فیملی کے لیے اپنی سسرال کے لیے اور مائکے والوں کے لیے سب کے لیے اپنی بینوں کے لیے سب کے لیے لے کر آئی تھی تو یہ کچھ ابائیاز ہیں بچوں کے لیے بڑوں کے لیے اپنی نند کے لیے لیا تھا دیورانیوں کے لیے لیے تھے میں نے ابائیاز اس کے علاوہ یہ جو بام ہے یہ مجھے امی نے بولا تھا کہ لے کر آنا تو یہ ساری چیزیں میں نے کچھ گفٹس لیے ہیں دینے کے لیے ایکچولی میں کیا کرتی ہوں میں پورے سال میں ساری چیزیں آہستہ آہستہ سے لے کر رکھتی ہوں گفٹس جو ہے میں ایٹھ ٹائم ساری چیزیں نہیں لیتی کیونکہ وہ برڈن ہو جاتا ہے تھکاوٹ ہوتی ہے پھر سب کے لیے شاپنگ کرنے جاؤ وہ سارا جو ہے نا ٹائم ٹیکنگ چیزیں ہوتی ہیں تو وہ میں نہیں کرتی مجھے جہاں بھی آفر لگتی ہے میں جاتی ہوں وہیں سے کچھ نہ کچھ کسی نہ کسی کے لیے میں لے کر رکھ لیتی ہوں اس سے بڑی جو ہے نا مجھے آسانی لگتی ہے اتنا ٹائم بھی ویسٹ نہیں ہوتا اوپر سے آپ کو تھکاوٹ بھی نہیں ہوتی تو خیر یہ جو جیکٹس آپ دیکھ رہے ہیں میں نے اپنی جیٹھانی کی بچیوں کے لیے یہ لیے ہیں فائنلی وہ ٹائم آ گیا ہے آپ لوگوں کو بتانے کے لیے کہ ہم کہاں جا رہے ہیں گائز ہم لوگ جا رہے ہیں ابودابی اور کچھ دن وہاں اسٹیک کریں گے اس کے بعد ہم جائیں گے پاکستان تو فائنلی ہم پاکستان جا رہے ہیں اور آگے بہت ہی مزیدار انٹرسٹنگ بلوگز آنے والے ہیں ابودابی کے اور پلیس میں جو ہے پاکستان کے میری فیملیز کے میں اپنی فیملی کے ساتھ جو ہے ٹائم سپینڈ کروں گی وہ ساری چیزیں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی انشاءاللہ بہت ہی مزیدار بلوگز آئیں گے اگر آپ میرا بلوگ پہلی دفعہ دیکھ رہے ہیں آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو پلیس جا کے پہلے میرے چینل کو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں کومنٹ کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا بلکل مت بھولے گا اس سے آپ کو نوٹیفکیشن آ جائے گی میرے بلوگز آپ تک پہنچ جائیں گے یہ اور یہاں پہ جو ہے نا آپ میں دیکھیں میں کر رہی ہوں پیکنگ تو ایک بیگ تو میں نے ریڈی کر کے رکھا ہے یہ دوسرا میں کر رہی ہوں ساری چیزیں جو ہے سمیٹ کے رکھ رہی ہوں بیگ میں یہیں پہ میں کرتی ہوں اپنی بلوگ کا اینڈ اور لیتی ہوں آپ سب سے اجازت اپنا اور اپنی فیملی کا بہت سارا خیال رکھئے گا ملیں گے ایک نئی بلوگ کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ